بسم اللہ الرحمن الرحیم تشدد کیا گیا اس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں کی آپ بے حصی دیکھیں انہیں افغان عورت کا خود ساختہ دکھ تو نظر آ رہا ہے لیکن ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر جو بدترین مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ آج حقیقی ٹی وی آپ کو کلیر بتانے جا رہا ہے کہ افغان طلبان کی طرف سے آج آفیہ صدیقی کے حوالے سے جو دل کو چھو لینے والی گفتگو کی ہے اس نے نہ صرف پاکستانی حکمرانوں کو ایون کے پورے عالم اسلام کی ضمیر کو جنجوڑ کے رکھ دیا ہے آج الحمدللہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی اپنی بین سے امریکی جیل میں ایک ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اس ملاقات کی اندرونی کہانی اور افغان طلبان کا ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے حوالے سے بیان یہ سب کچھ آپ کو پروف کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے اپنی میڈیکل کی تعلیم امریکی یونیورسی سے حاصل کی تھی اصل میں امریکی جان چکے تھے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے پاس ایسا دماغ ہے جس سے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ کسی بھی طرح آفیہ صدیقی کو منا سکیں کہ وہ امریکہ کے لیے کام کریں لیکن آفیہ صدیقی نے امریکہ کی ہر طرح کی پیشکش کو ٹال دیا اب ظاہر ہے اگر امریکہ کے خلاف جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ٹیریریس دیکلیئر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ہوا بھی ایسے اور اس کی بڑی اگزیمپل آفیہ صدیقی آپ کے سامنے ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اوہو اچھا تو آپ القائدہ کے لیے کام کرتی ہو اس کے بعد جو ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں ان واقعات کے بعد ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ جو ہوا انہیں الفاظ میں نہیں دورایا جا سکتا لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستانے حکمران ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر جو تشدد کیا گیا ایون کے جو بد ترین ظلم ہوا اس سارے معاملے پر برائے راست ان کا بھی قصور ہے ابھی تک کہا گیا ہے کہ امریکہ تو آفیہ صدیقی کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے لیے کوئی تو رابطہ کرے ظاہر ہے اس حوالے سے امریکہ کو کچھ یقین دہانیوں کی ضرورت ہوگی جو کہ صرف حکومت ہی ایسا کر سکتی ہے یار آپ یہ دیکھیں آپ کا ماضی گواہ ہے ایک عورت کی آواز پر محمد بن قاسم نے ہندوستان کی انڈ سے انڈ بجا دی تھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ او جی امریکہ سپر پاور ہے اور ان کے پاس بے پناہ طاقت ہے اسی لیے ہم امریکہ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم آفیا صدیقی کو ہمارے حوالے کرو اگر جواب ہے ہاں میں تو آپ دیکھیں افغان طلبان کو انہوں نے اپنے ایک ایک بندے کو امریکہ کی قید سے ازادی دلوائی ہے اور اس حوالے سے ان کا آخری قیدی بھی امریکی جیل سے واپس آ چکا ہے آپ کے بارے میں تو امریکی خود کہتے ہیں کہ تم رابطہ تو کرو اچھا آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر شکیلہ فرید کے بدلے بھی تو آپ آفیا صدیقی کو واپس لے سکتے تھے افغان طلبان نے ایک فوجی کے بدلے اپنے پانچ اہم ترین رہنماؤں کو امریکی جیلوں سے رہا کروایا آج بیس سال کے بعد ڈاکٹر فوجیہ صدیقی کی امریکہ کی جیل میں اپنی بہن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں یہ برائے ناملقات تھی دونوں بہنوں کے درمیان انتہائی موٹا شیشہ ہائل تھا اور آمنے سامنے فون کے ذریعہ انہوں نے ایک درستے کے ساتھ باتیں کی وہ کہتے ہیں کہ آفیا صدیقی کے آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ان پر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ ان کے سر پر چوٹ واضح نظر آ رہی تھی سامنے کے دان ٹوٹے ہوئے تھے وہ سن نہیں پا رہی تھی بار بار وہ اپنی والدہ کا پوچھ رہی تھی ایون کہ اپنے بچوں کا اس بیچاری کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس کی والدہ تو کب کی فوت ہو چکی ہے آپ اندازہ لگائیں ماضی میں کہا گیا کہ ہم تو آفیا صدیقی کو واپس پاکستان لانا چاہتے ہیں لیکن آفیا صدیقی خود واپس نہیں آنا چاہتی اس کا جواب آج پوری قوم کے سامنے ہے فرض کریں آفیا صدیقی واپس نہیں آنا چاہتی تو آج کیوں جماعت اسلامی کے سینیٹر مستاق آمد نے کہا کہ آفیا صدیقی بار بار کہہ رہی تھی کہ خدا را اسے اس جہنم سے نکالو آپ ان لوگوں کی بہنسی دیکھیں ایک چھوٹے سے کمرے میں اتنی سیکیورٹی کے باوجود زنجیروں میں جکھڑ کے لیا گیا اصل میں یہ آفیا صدیقی کو انہوں نے زنجیروں میں جکھڑا ہوا نہیں تھا بلکہ یہ دو عرب مسلمانوں کی عزت کو انہوں نے زنجیروں میں جکھڑا ہوا تھا اچھا آپ یہ دیکھیں جنرل موبین خان افغان طلبان کے ایک ایسے رہنما ہیں جو کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ وہ پاکستان پر تنقید کرے یا ایسا کوئی اور معاملہ ہو لیکن آج حقیقی ٹی وی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صاف صاف کہا آئے کہ ہم مردانگی اور مسلمانیت کی بات کرتے ہیں کب جاگے گی ہماری غیرت انہوں نے کہا کہ آفیا صرف ایک ماہ کی بیٹی نہیں ہے ایون کہ وہ پوری امت کی بیٹی ہے انہوں نے کہا کہ پوری امت میں کسی کی غیرت نہیں جائے گی اس لئے ہم سب کی غیرت پر لانت ہو آپ امیجن کریں امریکہ نے تو دو عرب مسلمانوں کو اپنی اوقات یاد دلائی ہے کسی بھی مسلم حکمران میں نہ تو ہمت ہے نہ غیرت کو وہ امریکہ سے پوچھ سکیں کہ نائن الیون تمہارا سب ڈراما تھا تو کیسے یہ بیچاری عورت القائدہ کے ایجنٹ تھی اس نے آپ کو کیا تکلیف دی تھی لیکن پوری دنیا میں کسی نے بھی یہ نہ پوچھا کہ بتاؤ تو ذرا کہ نائن الیون کو اصل میں ہوا کیا تھا جو تم نے آفیہ صدیقی پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں اصل میں ان لوگوں میں پوچھنے کی جررت ہی نہیں ہے تو یہ لوگ کیا خاک آفیہ صدیقی کو آزاد کروائیں گے جی تو دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست سیف خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ